چیف چسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ناوٹس مستحقین سے غیر خانونی کٹوتیوں میں ملوث مافیا کے خلاف کاروائی تیس ایف آئی آر درج انیس پی او ایس ایجنٹ گرفتار پنجاب ریجن میں تین سو بارہ پی او ایس ایجنٹ کو شکایات کی بنیاد پر بلوک کر دیا مستحقین کی شکایات کی ازالی کے لیے خصوصی کنٹرول روم بھی قائم تجمعان بی آئی ایس ایجنٹ کے مطابق ملتان ریجن کے ایک سو انچاس ایچ بی ایل کے ایٹی ایمز اور بائیو میٹرک مکمل پاہل ہیں پی ٹی آئی کی مزید انتالی شرکان کوم اسمبلی کے اسٹیپہ منظور تعداد 113 ہو گئی جنوبی پنجاب کے مختلف فرقوں سے بھی عرقین اسمبلی شامل رحمیر خان این اے 189 کے جاوید اکبار ورائش کا اسٹیپہ منظور این اے 137 سے مغلوم خوشرو مختیار کا اسٹیپہ منظور بہابلپور این اے 170 کے فاروق آزم ملک کا اسٹیپہ منظور راجنپور این اے 194 کے نصر اللہ خان درشے کا بھی اسٹیپہ منظور کوم اسمبلی سیکیٹریٹ نے اسٹیپے الیکشن کمیشن کو بھی جوا دیئے نگران وزیرعالہ محسن نقری کے بڑے فیصلے پنجاب میں سیول اور پولیس اتظامیہ میں تبدیلیاں چیز سیکیٹری عبداللہ سمبل اور آئی جی آمید تلپکار خان تبدیل زہر دکھتے زمان کو چیز سیکیٹری لگا دیا اسمان انور نئے آئی جی پنجاب دائنان نگران وزیرعالہ محسن نقری کے کفائے شاری کے لیے اہم اقدمہ سرکاری فنڈز کی بیجا استعمال پر پابندی آئے وزیرعالہ آفیس میں کھانوں اور دعوتوں کو روک دیا گیا وزیرعالہ آفیس آنے والے مہمانوں کو چائے اور بسکٹ پیش کیے جائیں گے وزیرعالہ نے اپنے لئے کھانا چائے گھر سے منگوانے کی نئی روایت قائم کر دی محکمہ پرائمری ہیلت اور محکمہ بلدیات میں تقررات بادوں پر پابندی آئے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے بھرتی کا عمل جاری رہے گا روامہ بائیس چنوی سے قبلیے گا انٹرویو پر بھرتیوں کے عمل کو مکمل کیا جائے گا ترکیاتی منطوبوں کے لیے فنڈز جاری ہوں گے نہ بھرتیاں کی جائیں گے گندوم کی قیمت میں ایک بات پھر اضافہ سرکاری ریٹ نظر انداز گندوم کے سرکاری اور مارکٹ کے ریٹ میں تیس سو روپے کا فرق بہاون لگر میں گندوم پینتالیس سو روپے فیمن میں فروخت ہونے لگی شہریوں کا حکومت سے گندوم کی قیمت کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ ادھر بہاون پور میں پور ڈپارٹمنٹ سستے آٹھے کے فرامی کے لیے متحارے روزانہ چوالیس ہزار سستے آٹھے کے تھیلوں کی فرامی کا سوی نوردن کا گھریلو سارفین کو بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ لپی جی سلنڈر منصوبہ کامیان بنانے کے لیے ریلیف دیا گیا ڈیمانڈ نوٹیس اور ارجن فیس جمع کرانے والوں سے سلنڈر سیکیورٹی وصول نہ کرنے کا فیصلہ کنیکشن کے لیے جمع ڈیمانڈ نوٹیس اور ارجن فیس پر صرف گیس قیمت ادا کرنا ہوگی میٹر کی تنصیب کے وقت سلنڈر واپس نہ کرنے کی صورت میں پچھتہ سو روپے سیکیورٹی ادا کرنا ہوگی ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں گزرشتہ روز بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ملک بھر میں بجلی بحال کر دی گئی افاقی وزیر تورائف اور امدہ سگیر کا دعویٰ کہا کہ نیشنل گریٹ کے تمام سٹیشنز بحال ہو چکے ہیں اب ملک بھر میں ایک ہزار ایک سو بارہ گریٹ سٹیشنز چل رہے ہیں تقنیقی فال کی درستی کے لیے کوشہ ہیں مزری بریک ڈاؤن پر پیٹوریا مصنوعات کی قلت کی افاہیں بے بنیاد اوگرہ کا پیٹورل کے اٹھارہ ڈیزر کے سینتیس دنوں کے زخائر کی موجودگی کا دعویٰ مقامی ریفائنرز طلب پورا کر رہی ہے ایک لاکھ ایک ہزار میچٹرن درامدی پیٹورل کا جہاز سراتی پہن سکا ہے کراچی بندرگاہ پر ایل سی بان مغبہ میں امپورٹ رک گئی مال ہال سیلرز تک نہ پہنچا مارکٹ میں کاغذ کی قیمت دگنی ملتان میں کاغذ ایک سو پچاس سے بڑھ کر تین سو روپے پی کلوں میں فروخت ہونے لگا دکاردار اور طلبہ پریشان ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں ترقیاتی منصوبے سوس روی کا شکار سورج میانی روڑ گزشتہ دو سال سے ٹوٹ پوٹ کا شکار میاچھن نو ایک سو پیس چک شمالی بسی میں ٹاف ٹائز کا منصوبہ چار ماہ سے نامو کمر ٹیکے دار پتھر اور مٹی ڈال کر غائب حکام سے نوٹیس لینے کی اپیل ادھر میاں والی پپلا کلور کورڈ بائی پاس کا تامیراتی کام آخری مرحلے میں داخل ملتان کے علاقہ چوک شہباس میں موجود فلٹیشن پلانٹ بند علاقہ مکین سا پانی کی بوند بوند کو ترس کرے آلودہ پانی پینے سے بچے بزرگ جوان سب بیمان شہریوں کو پانی بھننے کے لیے کافی دور جانا پڑتا ہے سخی سرور میں میپ کو نے شہریوں کی آنکھوں میں دھول جونگ دی سب آفیس وابڈا کوئٹا روڈ شکایات سیل غیر فال افتتاق کے بعد سینٹر بود بنگلے میں تبدیل شہری مایوس ہو کر واپس لوٹنے پر مجھوئر ڈی جی پی اچھے ملتان کے حکامات پر غیر قانونی تامیرات کے خلاف آپ اپریشن جینا پارک میں بنائی گئی غیر قانونی نرسری کو واق گزار کرا لیا گیا چونسر شریف میں تجاوزات مافیا نے پنجھے کار لیے صدر بزار کالیج روڈ کے چہری چوک پر قبضہ مافیا کا راج دکانداروں نے دکانے تین تین فٹ آگے بڑھا لی لوگوں کا پیدر چلنا بھی محال ہو گیا ادھا حاصل پور میں دکانداروں نے سڑکوں پر سوان سجا لیا گزرگاہیں سکڑ گئیں سرکاری سڑک بھی کراہ پر دے دی گئی انتظام یا مافیا کے سامنے بھی بڑھ ڈیرہ غازی خان میں زخیرہ اندوزوں کی شرامت آئی ڈی ایف سی فور مہر اکتر حسین کی چھوٹی ذرے میں کاروائی گودان سے گندم کی ساتھ سو بوریاں برامر مجلسیم گرفتار مقدمہ درش گندم کے غیر قانونی سٹوک پر ساک کاروائی کائم دیا ادھا لیا میں اسسسٹن کمیشنر کی بڑی کاروائی بستی پتافی سے جالی خان سے بھرا ٹراپ پکڑا گیا ادھا شجا با سبزی منڈی کے قریب خار ڈیلر کی دکان سے چوری چور تالے توڑ کر سات لاکھ روپے سے زائد لے گئے پولیس نے کاروائی شروع کر دی کوٹ چھٹا میں دورانے ڈکیتی شہری کے قتل کا معاملہ پولیس نے قتل میں ملاوث مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا موٹر سائیکل ڈکیتی کے دوران مضامت پر عمر فاروق جنگوانی کو قتل کیا گیا تھا پولیس کا کہنا ہے ملزم پہلے بھی کئی مقدمات میں ریکارڈ جاہتا ہے مزفرگر پولیس انیکشن چالی سے زائد مقدمات میں ملوث اشتہاری گرفتار ملزم علاقے میں خوف کی علامر دورانے واردہ قتل سے گریس نہیں کتا تھا بہترین کاروائی پر پولیس ٹیم کو اثنات دینے کا اعلان دیرہ غازی خان پولیس کی کاروائی اصلاح سمگلنگ کوشش ناکام بنا دی گاری سے اسے کی بڑی خیب برامت تین ملزمان گاری پر سوار اصلاح لے کر جا رہے تھے ادھر خانے وال پولیس نے ساتھ اکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا بکریاں موٹر سائیکلیں انہا جائد اصلاح برامت ڈسٹرٹ پولیس آفیسر نعیم عزیز صندوقی پریس کانفرنس کہاں ملزمان دورانے فاردات عورت سے زنا بالی جبر بھی کرتے تھے ڈی پیوں بہاون نگر کی پولیس کی کارگردگی کے حوالے سے پریس کانفرنس کہا پولیس نے تین کروڑ چورنوے لاکھ چوبیس ازار روپے کا مالی مسروقہ برامت 372 ملزمان اشتہاری 445 عدالتی مفروض گرفتار کیے چار خطرناک گینگ کے چودہ ملزمان نرجائز اکسلحہ کے مقدمات میں 445 ملزمان گرفتار کیے منشیات کے مقدمات میں ملوث 200 بندے ملزمان کو گرفتار کیا گیا پراپچی کے مقدمات میں 38 موٹر سائیکلیں تین کارین دو رکشے 28 مویشی برامت کیے عمران خان کی نگران وزریالہ پنجاب پر تنقید بلا جوال مقصد صرف انتشار پھلانا چار سال میں پنجاب کا برا حال کر دیا محسن نقلی صوبے کی صورتحال کو بہتر کریں گے ملتان سے سابق رکن قومی سمید شیخ تارک رشید کی روحی سگفتگو ادھر ملتان سے لیگی راہنمار آنہ اقبال سراج نے کہا کہ شکر ہے پنجاب سے نائحل حکومت ختم ہو گئی ملتان مزفرگر سمید جنوبی پنجاب کے تاجروں کا نگران وزریالہ پر اعتمار چیمبر آف کومررز بہاولپور کے صدر زلفکار علی ایمان کہتے ہیں پنجاب کو بہترین نگران وزریالہ سیکرٹی انجمن تاجران جنوبی پنجاب شیخ آمی سلیم بولے سید محسین ازانہ فیز ذمہ دار شخصیت ہیں ملتان سمید جنوبی پنجاب میں ٹرین کے مسافروں کے لئے خوش خبری رین لائن ایکسپریس کا اگاز ستائیس چننری کو مارگلا سے ہوگا ڈی ایس ریلوے ملتان روین حماد حسن مرزا کی روحی سگفتگو کہا ٹرین چین سے درامت شدہ نئی کوچس پر مشتمل ہوگی ٹی ایچ کیو ہسپتال جہانیا میں سرکاری عزویات فرام کر دی گئیں شگر اور جان بچانے والی عزویات شامل ہسپتال کے بیرونی گیٹ پر گرین بیٹ بھی بنایا جارہا ہے ایم ایس نے سیکیٹی اور ڈی جی ہیل کا شکریہ دا کیا بہاولپور میں نئی لوکل گورنمنٹ ایکس کی وارکنگ بارے ٹریننگ اجلاس جنوبی پنجاب کے تمام ایڈمنیسٹریٹر اور چیف آفیسرز کی شرکت سیکٹری لوکل گورنمنٹ جنوبی پنجاب امیر اویسی کہتے ہیں کہ غیر قانونی پرارویٹ ہاسنگ کالونیس ختم کر کے دم لیں گے کمیسٹر ملتان ڈیویجن سے چمبر آف کامرس کے وقت کی ملاقع چدہ میاں راشد اقبال نے قیادت کی کاجے برادری معیشت کی ڈیڑ کی حدی ہے کمیسٹر نے تجاوزات کے خلاف آپریشن میں ساتھ دینے کی اپیل کی لیا میں ٹی بی کے خاتمے کے لیے عمل اگاہی موہیم چلائی جا رہی ہے جنوری کے آخری ہفتے میں موسمی شدہ ملتانس میں جنوبی پنجاب میں فصلوں کو نقصان پہنچنی کا خشہ سٹیک گھننے کے دوران کورے سے گندم کو نقصان پہنچ سکتا ہے کاشکار آپ آسی کا خاص رہا رکھیں محکمہ زراد کی ہدایت زرائی یونیورسٹی غیر روایتی فصلوں کی کاشت کے لیے سرگرم غیر روایتی فصل بکویٹ چیا بلیک سیٹ سونک کی کامیاب کاشت ماہر زراد پر کہنا تھا دنوبی پنجاب میں غیر روایتی فصلیں بہتر پیداواد دے سکتی ہیں کاشت کار غیر روایتی فصلوں کے ذریعے بہتر منافع کمان سکتے ہیں سابق ایمن نے رانہ شکت حیات دون کی پہلی برسی حتمند شریف کی تقریب شجاع آباد حیات خان والا میں منقت ہوئی سابق فاقی وزیر حامد سعید قاسمی نے خطاب کیا فوجہ مینودین کو ریجال مرہوم کے سال سواب کے لیے دعا کروائی شرکان سوگوران سے ہمدردی اور سبر کے لیے دعائیں دی ہمارا ایمان اور اکیدہ یہی ہے کہ اللہ واضح لا شریک ہے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا کوئی ثانی نہیں قرآنی تعلیمان سنت نبی پر عمل ایمان کا ثبوت ہے صاحب زادہ سلطان احمد علی کا خوششاب میں حق بہو کانفرنس شرکہ سے خطاب دنیا بھر میں آج انٹرنیشنل ڈے آف ایڈوکیشن منایا جا رہا ہے لڑکیوں کے مسائل کے بعد تعلیم کا عالمی دن منانا شروع کیا وائس چانسلر ایمرسن یونیورسٹی ملتان ڈاکٹر محمد رمضان کی خصوصی گفتگو کہا شعبہ تعلیم میں مزید فرمایا کاری اچیتت کی ضرورت ہے مزید یو ملتان کی وومن فوٹبال ٹیم نے کمر کشلی اور پاکستان انٹر یونیورسٹیز ٹورنمنٹ کیلئے تیاری مکمر دسٹر فوٹبال اسسوسیشن کے صدر نے کھلاریوں کو شرط تھی کامیابی کیلئے نیک تمنہوں کا اظہار اور ملک میں کھیلوں کے فروغ کے لیے گراس روٹ لیول پر اقدامات پنجاب ہر کے سکولوں میں سال بھر مقابلے ہوں گے سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے شیڈیول جائل کر دیا